دیکھنے میں میٹھی ٹکیا کھانے میں بلکل پاکھر کھانی ٹیسٹ میں میٹھے بن کی طرح ہوں میں جاتے ہی گھل جانے والی ایک ہی چیز میں تینوں ٹیسٹ یقین مانے آپ کا دل چاہے گا اتنی لذیذ ریسپی ہے کیوں نہ روز بنائی جائے آپ کے گھر والے اس کا ٹیسٹ سالوں نہیں بھلا پائیں گے یقین مانے آپ کا دل خوش ہو جائے گا اسلام علیکم میں ہوں کرن اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل کرن کے کھانے شام کے چائی کو تو چار چان لگا دیتی ہیں پندرہ دن تک ان کا ٹیسٹ بلکل ایسا لگتا ہے جیسا آج تازی بنائی ہوں سب سے پہلے آپ نے تین کھانے کے چمچ دہی لینا ہے اور اس میں آپ نے چار کھانے کے چمچ کوکنگ آئل ایک چوتھائی ٹیسپون نمک ڈال کر تینوں چیزوں کو اچھی طرح مکس کر لیجئے گا دہی آپ نے کھٹا نہیں لینا کوشش کیجئے گا کہ دہی جو ہے وہ میٹھا ہو زیادہ کھٹا نہ ہو ایک کھانے کا چمچ اس میں انسٹ ایسٹ آل دی ہم نے ایک چھننی لیں گے ڈیڑھ سو گرام ہم نے یہاں پر میدہ لیا ہے گھر کے ٹی کپ سے پیاری بہنیں ماب کر لیں گی تو ڈیڑھ کپ میدہ ہے یہ گھر کے جو چھوٹے چائی کے لیے ٹی کپ استعمال ہوتے ہیں اس کا آپ نے استعمال کرنا ہے ڈیڑھ کپ میدے کو ہم نے اچھی طرح چھان لیا ہے ویسے یہ ڈیڑھ سو گرام میدہ ہے اب یہاں پر ہم نے نیم گرم پانی لیا ہے ابھی ویدر چینج ہو گیا ہے ویسے بھی نیم گرم پانی سے اگر آپ اس کا ڈو بنائیں گے تو بہت جلدی ڈو بن کر تیار ہو جاتا ہے اچھا یہ وہ والا ڈو ہے جسے ہم نے زیادی دیر رکھنا بھی نہیں ہے اس میں تھوڑا ہی پانی لگے گا تھوڑے پانی سے ہم نے آٹا میکس کر لیا اچھا اس کا ڈو ہمیں تھوڑا نرمی رکھنا ہے اتنا زیادہ سخت نہیں رکھنا نرم نرماتا ہوگا ہاتھ پر چپکے گا تو آپ نے پریشان نہیں ہونا یہاں پر آپ نے ایک کھانے کا چمل کوکنگ آل لگا لینا ہے ہاتھ پر اس سے آپ نے ہلکہ اسے گوننا ہے ایک سے ڈیڑھ منٹ ہی گوننا ہے اس کے بعد اسے اکٹھا کر کے اس کے اوپر ہلکہ سا کوکنگ آل لگا کے بیس سے یہ پچیس منٹ کے لیے رکھنے ہم نے یہاں پر اسے صرف بیس منٹ کے لیے رکھا تھا اگر نیم گرم پانی سے اٹھا اس کا آپ گون دیں گے تو بہت جلدی ڈو رائز ہو جاتا ہے یہاں پر دیکھیں یہ تیار ہو چکا ہے ویسے بھی ہم نے اسے زیادی دیر کے لیے نہیں رکھنا بس بیس سے پچیس منٹ کافی ہوتے ہیں اس کے بعد آپ نے ٹی کپ کے حساب سے آدھا کپ چینی پاورڈر لینا ہے ویسے ہم نے ساٹھ گرام چینی پاورڈر کا استعمال کیا ہے اس ریسپی میں یہاں پر ہم نے میلٹڈ بٹر لے لیا ہے مکھن کو آپ نے ہلکا سا میلٹ کر لینا ہے آپ چاہیں تو اس ریسپی میں دیسی گھی کا بھی استعمال کر سکتے ہیں اگر ہو تو دیسی گھی کا کر لیجئے کبھر نہ پھر مکھن کا کر لیجئے اگر ڈالڈا گھی سے اس میں وہ والا ٹیسٹ نہیں آتا اب دیکھیں چینی پاورڈر کو اور مکھن کو اس میں اچھی طرح ہم مکس کریں گے تو ظاہر ہے یہ بہت زیادہ پتلا ہو جائے گا اس طرح سے تھوڑا سا آپ نے ہاتھ سے اچھی طرح اسے مکس کر لینا ہے چینی کا پاورڈر جب اچھی طرح اس میں مکس ہو جائے گا تو یہ ڈو اور زیادہ پتلا ہو جائے گا لیکن چینی کا ایک دانہ بھی اس میں نہیں آنا چاہیے چینی اچھی طرح سے جب میلٹ ہو جائے گی تو ایک ادد انڈے کو توڑ کر آپ نے اس میں ڈال دینا ہے جتنی مقدار ہم نے اس میں میدے کا استعمال کیا ہے اس میں نہ ہی تو پانی کا استعمال ہوگا اور نہ ہی دودھ کا استعمال ہوگا جس طرح سے جلیبی کا مکسٹر تیار کیا جاتا ہے بلکل اسی طرح آپ نے چمچے سے ہی اسے پھینٹ لینا ہے یہاں پر ایک سب زلائچی کا ہم نے پاورڈر ڈال دیا ہے بہترین خوشبو کے لیے دیکھیں اس پیچلا سے ہم تھوڑی سی اس کے اوپر محنت کرنے والے ہیں یہاں پر ہمیں دس منٹ کا ٹائم لگے گا ہم اسے اچھی طرح پھینٹ لیں گے پہلے ہی ڈو میں ہم چینی میکس کر لیتے تو ڈو کو رائز ہونے میں بہت ٹائم لگ جانا تھا اس لیے ہم نے پہلے ڈو تیار کیا اور پھر اس کے بعد جب ڈو تیار ہو گیا پچیس منٹ میں تو ہم نے اس میں چینی میکس کی ہے یہاں پر اچھی طرح آپ نے اسے پھینٹ لینا ہے اب دیکھیں اسے اچھی طرح ہم نے پھینٹا ہے تو چینی جو ہے نا وہ آہستہ آہستہ اور پگھرتی گئی ہے تو یہ خود با خود ہی جب آپ اسے پھینٹ کر تیار کریں گے تو اس طرح سے یہ بن کر تیار ہو جائے گا دو کھانے کے چمچ آپ نے اس میں ملک پاورڈر ڈال دینا ہے کسی بھی برینڈ کا ملک پاورڈر آپ استعمال کر سکتے ہیں ملک پاورڈر ڈالنے کے بعد آپ اسے اچھی طرح سے اس میں میکس کر لیجئے گا اب دیکھیں ملک پاورڈر اس میں اچھی طرح میکس ہو چکا ہے بس اسے تیار کرتے وقت ایک ہی بات کا اپنے خیار رکھنا ہے ذرا سا آپ نے ہاتھ پر لے کر دیکھنا ہے کہ اس میں چینی کا کوئی دانہ تو نہیں آرہا تو چینی کا اگر کوئی دانہ آئے تو اسے مزید آپ نے پانچ منٹ کے لیے اور چھوڑ دینا بس چینی کا کوئی دانہ نہ آئے یہاں پر دیکھیں بلکل تیار ہو چکا ہے اسی لئے ہم نے پسی ہوئی چینی اس میں استعمال کیے تاکہ چینی کا کوئی دانہ نہ آئے تاکہ یہ بہت ہی سوفٹ اندر سے بن کر تیار ہو یہاں پر دیکھیں اس طرح سے چمت سے آپ اسے چیک کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے دیسی گھی کو تیز گرم کر لینا ہے ہم اسے دیسی گھی میں فرائی کر رہے ہیں آپ چاہے تو ڈالڈا گھی میں بھی فرائی کر سکتے ہیں اگر آپ دیسی گھی میں فرائی کریں گے تو اس کا ٹیسٹ اور زیادہ بہترین آئے گا اور یہ بہت زیادہ ہیلدی بن کر تیار ہوں گے دیسی گھی میں ڈالنے کے لئے آپ نے ہاتھ کو ہلکا سا گھیلہ کر لینا ہے پھر پکوڑیوں کی طرح آپ نے اسے دیسی گھی میں ڈال دینا ہے جیسے آپ دیسی گھی میں اسے ڈالیں گے اس میں جال بھی بنیں گا اور یہ اپنی سائز سے پھیلیں گی بھی پھولیں گی بھی یہاں پر اس کے اوپر ہم ناریل کا برادہ چھرک رہے ہیں اس سے یہ اس کی لوپ بھی خوبصورت آتی ہے اور بہت زبردست بن کا تیار ہوتی ہے اور کھانے میں بھی ان کا ٹیسٹ بہت زبردست ہوتا ہے ایک ہی سائیڈ پہ صرف ناریل کا برادہ آپ نے چھرک نہ ہے اس کے بعد آپ نے پوراں سے اس کے سائیڈ چیر نہیں کرنی بلکہ ایک منٹ ٹھہر جانا ہے جب تک کہ ایک سائیڈ پہ کلر آ جائے یہ بہت جلدی بن کر تیار ہو جاتی ہیں اچھا دیسی گھی ہم نے فرائی کرنے کے لیے جتنا لیا ہے نا فرائی پین میں یہ سارا بچ جائے گا بس اس کا جو مکسچر ہے نا اسے تیار اگر آپ نے بلکل ٹھیک تری کے سے کر لیا تو اسے بنانا کوئی مشکل بات نہیں ہے بلکل بھی دیسی گھی زیادہ نہیں پیتی ہے بس یہ ہے کہ اس میں سارا ٹیسٹ اور خوشبو آ جاتی ہے دیسی گھی کی جس کی وجہ سے یہ بہت زیادہ ٹیسٹی بھی ہے اور ہیلڈی بھی لگتی ہیں یہاں پر دوسری سائیڈ سے بھی ایک منٹ ہم نے اسے پکنے دیا بس دو سے دھائی تین منٹ کا ٹائم لگتا ہے اسے پکنے میں دوسری سائیڈ سے ہم نے ذرا ہلکا کلر رکھنا ہے اس کا ایک سائیڈ سے ذرا تیز کر رکھیں گے جس طرف ہم نے اس میں تھوڑا سا ناریل کا برادہ چڑکا ہے دیکھیں وہ والی سائیڈ اس کے کتنی خوبصورت لگ رہی ہے دکھنے میں تو یہ بہت ہی مزیدار چیز بن کر تیار ہوتی ہے بلکل باکر خانی سے بھی زیادہ ٹیسٹی لگتی ہیں کھانے میں اور میٹھی ٹکیوں سے بھی زیادہ ٹیسٹی لگتی ہیں ایک پر اس ریسیپی کو آپ ٹرائے کریں گے انشاءاللہ پھر آپ کا دل چاہے گا بار بار اسے بنا کر کھایا جائے اسے بنانے کے بعد آپ پندرہ دن کے لیے اسے پریج میں رکھ سکتے ہیں کسی بھی پلاسٹک کے ڈبے میں ڈال کر آپ نے اسے اوپر سے اچھی طرح بند کر لینا ہے ڈھک کر اسے آپ پریج میں رکھ سکتے ہیں جب آپ کا دل چاہے آپ بچوں کو سرف کریں بچوں کو بھی یہ ریسیپی بہت ہی ملزکی لگے گی اور یہ ہیلڈی بھی بہت ہے ونٹر سیزر میں اس ریسیپی کو لازمی ٹرائے کیجئے گا اس طرح سے گھی سے وہاں نکالنے کے بعد کسی بھی چھنے میں رکھ لیں راکہ ایکسٹرہ گھی ان کا نکل جائے اس کے بعد یہ بلکل تیار ہیں اور اوپر سے یہ اتنے زیادہ کرسپی من کر تیار ہوتے ہیں کہ کوئی پہچان ہی نہیں سکتا کہ اس طرح کے بریٹ بھی بنایا جا سکتے ہیں اندر سے یہ بلکل بریٹ کی طرح لگتے ہیں اوپر سے بلکل باکر خانی کی طرح پریسپی ہوتے ہیں امید کرتی ہو آج کی چھوٹی سی شیئرنگ آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا تینکیو فور واشنگ اللہ حافظ